دوستو بیتاپ سمچار یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہے انیس سو اٹھاسی بیچ کے آئی آر ایس محمد حسین احمد صدیقی صاحب جو بیک ورڈ مسلم مہا سبا کے راستی ادھیاکس ہیں آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ بیک ورڈ مسلم مہا سبا جو کام کر رہی ہے مسلمانوں میں اس کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں اور ان کی یہ مہا سبا کس طرح سے کام کر رہی ہے صدیقی صاحب بیک ورڈ مسلم مہا سبا کو بنانے کی کیوں ضرورت پیس آئی بیک ورڈ مسلم مہا سبا کو بنانے کی ضرورت اس لئے پیس آئی کہ مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پہ بیک ورڈ مسلمان جو سنتیس برادریاں ہیں اور پوری مسلم قوم کا قریباً ایٹی فائی پرسنٹ ہیں ان کے سمبیدانک ادھکاروں پہ لگاتار حملہ ہو رہا ہے اور جو ادھکار ان کو ملنا چاہیے وہ نہ کوئی پارٹی نہ کوئی گورنمنٹ نہ کوئی نیتہ دینا چاہتا ہے تو بیک ورڈ مسلمانوں کی سمسیاؤں کو اور ان کی لیگل اور کانسٹیوشنل رائٹس جو ملنا چاہیے مل سکتی ہیں اس کے لئے بیک ورڈ مسلم مہا سبا کے استحاب نہ ہوئی بیک ورڈ سماج جو مسلم سماج ہے اس کو سرکاری نوکریوں میں کیا اس عنوپات سے انہیں نوکریہ ملی ہیں روجگار میں ویاپار میں ان کی کیا استیتی ہے پچھڑے مسلمانوں کی استیتی جیون کے ہر چھیتر میں پچھڑی ہی ہے سماج میں بھی ان کی استیتی پچھڑی ہے ارث بیوستہ میں بھی پچھڑے ہوئے ہیں سرکاری نوکریوں میں بھی وہ پچھڑے ہوئے ہیں ان کی تعداد پچاسی پرسنٹ ہے لیکن جوب میں اس ریسیو میں ان کی ریپریزنٹیسن نہیں ہے حالانکہ منڈل آیوگ کے تحت جو برادریاں بیک ورڈ ہیں ان کو موقع دیا گیا ہے لیکن اور دوسری برادریوں کے چلتے نون مسلم جیسے ہندو برادریاں ہیں یادو ہیں پٹیل ہیں لود ہیں بڑی بڑی جاتی ہیں ہمیں پڑھے لکھے جو کمیٹیز ہیں اور جاگرو جاتیاں ہیں ان کے آگے کمپیٹ نہیں کر پانے سے ان کی استیتی ابھی بھی بہت کم ہے جیسے سیویل سروسز میں قریباً دھائی سے تین پرسنٹ مسلمان سیلک ہوتا آیا ہے پچھلے تیس سالوں کا میرے پاس ریکارڈ ہے ایک اور جا رہا ہے جبکہ اس کی تعداد ریکارڈٹ نو پرسنٹ ہے بیک ورڈ مسلم جو راجنیتی گروپ سے بہت پچھڑا ہوا ہے تو پارلیمنٹ میمبرز ہیں راجن سبہ میمبرز ہیں ایم ایل اے اور ایم ایل سی اس میں بہت کم تعداد ہے تو اس کا کیا کارن مانتے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ ویسے سارے ہی مسلمان پچھڑا ہوا ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو چالیس سے بیالیس ایم پی پورے انڈیا میں ہوتے ہیں اگر ہم پندرہ پرسنٹ پاپلیشن لیں تو اسی سے پچاسی ہونا چاہیے مطلب فپٹی پرسنٹ سے زیادہ پورا مسلمان نہیں ہے اب پچھڑے مسلمانوں کی بات آتی ہے تو اور پچھڑے ہیں چونکہ ان کو جو راجنیتیگ دال ہے موقع نہیں دیتے وہ صرف ان کو ووٹر متداتا کی طرح دیکھتے ہیں ان کو ستہ میں بھاگی طرف بھاگیداری کی طرف لے جانے کی کوئی کوسس نہیں ہوتی اور جو بھی بلائی ہے جو بھی سیٹے ہیں وہ مسلمانوں میں ہی جو فارورڈ کے لوگ ہیں پیسے والے لوگ ہیں انہوں نے ان پارٹیوں میں آگے اپنی پوزیسن بنا رکھی ہے ان کو گھیر رکھا ہے ان سے سمبند بنا رکھے ہیں مسلمانوں کا ووٹ دکھا کے کہ ہمارا ووٹ یہاں پچاس پرسنٹ ہے چالیس پرسنٹ ہے وہ فائدہ تو لے جاتے ہیں مسلمانوں میں جو فارورڈ ہے پیسے والی ہے جو بائک وارڈ ہیں گریب ہیں پچھڑے ہیں یہ کھالی ووٹر ہیں ان کا نمبر ہی نہیں آتا نہ ہی ان کو کوئی بڑھانا چاہتا ہے کوئی پارٹی ان کو اسپیسل پیکیز دے کے کہ ہمیں سولہ پرسنٹ اتر پردیش میں مسلمان بائک وارڈ ہے تو چلو ہم دس پرسنٹ دیں گے ہی تو اسی میں دس پرسنٹ آٹھ سیٹ ہو گئی وہی دے دیں لوگ سب ہمیں یا چالیس سیٹ ہوتی ہے ویدھان سب ہمیں دے دیں ایسا کوئی نہ ان کا نجریہ ہے نہ وہ ایسا چاہتے ہیں نہ ہی کوئی چاہنے مطلب کوئی اس کو ہونے دینا چاہتا ہے مسلم سماج کے جو دبے کچلے سوشت ونچت اور اپیکچت جو سماج ہے یہ بیک وارڈ سماج جو پچاسی پرسنٹ جس کی تعداد آپ بتا رہے ہیں تو اس میں جاگ رکتہ لانے کے لیے اور اپنے پولٹیکل ساماجی آرٹھک اور یہ ادھکار پانے کے لیے آپ کا جو بیک وارڈ مسلم مہا سبہ ہے وہ کیا کام کرے گی دیکھو جب بیک وارڈ مسلم مہا سبہ دو ہزار چھے سے کام کر رہی ہے اور دو ہزار چھے میں ہم لوگوں نے جنتر منتر سے لے کے پورے اتر پردیس کے باون جلوں میں گاجی آباس سے گاجی پور تک باون دن کی رتھیاترہ نکالی جس میں دھارہ تین سو اکتالیس کے تحت جو ان بیک وارڈ مسلمانوں میں جاتیاں انسوچی جاتو بہت کو ملنا ہے تو مسلمان اور کرسچن دونوں کو بھی ملنا چاہیے سیم لوکالیٹی میں رہ رہے ہیں سارے وہی کام کر رہے ہیں ان کی ساماجی گارتی راجنیتی گستی ایک ہے تو دھرم کے آدھار پہ جو یہ بھید بھا ہو جو سمیدان کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے یہاں ہو رہے ستتل سال سے کسی راجنیتک دل کسی راجنیت راجنیتا کو نہیں دکھا اور سپریم کورٹ کو بھی نہیں دکھا انہوں نے اپنی جان بچا لی اور یو پی اے ٹو کے پالے میں دو ہزار آٹھ میں ڈال دیا کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا بھاج پا کے گورنمنٹ آئی دو ہزار چودہ میں اس جواب دینے کا مطلب ہی نہیں ہے وہ ایز اٹس پڑا ہوا ہے تو ان مددوں کو لے کے ہم نے جو رتھیاترہ نکالی اس پہ لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے پہلے تو ہمارے جو بھائی ہیں بائکورٹ مسلمانوں میں جاتیاں ہیں بائکورٹ مسلمان ہیں اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس کے ادھکار کیا ہیں تین سو اکتالیس دھارہ کیا ہے رنگ ناد مصرہ آیوگ کیا ہے اس کو بتانا جاگروک کرنا اس کے سمبیدانی ادھکاروں کے بارے میں اس کو بتا کے جاگروک کر کے اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار کرنا کھڑے ہونا یہ بائکورٹ مسلمان مہا سبھا کا ادیس ہے جو پچھلے تیرہ سالوں سے کر رہی ہے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بائکورٹ سماج کے جو مسلم سماج کے بائکورٹ لوگ ہیں انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میں انہیں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بھائیوں دیکھو جاتی آدھارت جتنی بھی سنگٹھن ہیں اس میں کام کرتے رہیے بائکورٹ مسلم مہا سبھا سنتیس برادریوں کا ایک شتری سنگٹھن ہے ایک امبریلہ ہے جس میں ساروں کے لیے مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے الگ الگ ہم بٹے ہوئے ہیں اس لئے ہماری آواز دب جا رہی ہے اگر ہم سب مل کے اپنی آواز اٹھائیں گے تو ان مددوں پہ سرکاریں اور راجنی تقدل اور انیتہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے آج نہیں تو کل ان کے ادھکار ملیں گے یہ ہمارا ایک پیغام بھی ہے اور لوگوں سے اپیل بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس بائکورٹ مسلم مہا سبھا سے جڑ کے اپنے ادھکاروں کو جانیں سمجھیں اس کے پرابت کرنے کے لئے اس کو حاصل کرنے کے لئے آگے آئیں اور اس انگرس کے بھاگی دار بنیں یہ تھے ہمارے ساتھ ایم ایچے سدھے کی ساب آئی آر ایس جو بیکورٹ مسلم مہا سبھا کے منچ سے مسلمانوں میں ایک پیغام دے رہے ہیں ان کی آواز بن رہے ہیں ان کی جو سمسیائیں ہیں جو سمویدانی روپ سے جو انہیں ادھکار ملنے چاہیے اس کی ایک لڑائی لڑ رہے ہیں تو آج کے لئے بیتاب سموچار میں بہت بہت شکریہ